سماسودار کی پہل ضروری ہے چھت ملے غریب کو کہاں محل ضروری ہے آئیے ہم سب ایک قدم سماسودار کے اور کرتے ہیں سماسودار کے ویچار بھی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اچھے ویچار ہوں گے تب ہی سماسوداروں کا ہم دیکھتے ہیں چورہوں پر میٹنگوں میں ہر جگہ بیٹھ کر سماسودارنے کی بہت باتیں ہوتی ہیں باتیں بھی ضروری ہیں اس میں سے کوئی آگے بڑھ کر سماسودارنے کی بھی سوچتا ہے آج کا دور ذات پاک سے اڑ کر ہمیں سب کو مل کر نئی شروعات کر کر بہتر ماحول بنا کر سماسودارنے کی ضرورت ہے اور سماسودارنے کیلئے ہم سب تک پہ رہے ہیں ہر کسی کو لگتا ہے کہ ہمارا سماسودار بہتر ہو ہماری خوم بہتر ہو ہر کوئی اپنے خوم کے لئے جدو جہد کرنا چاہتا ہے تو آئیے آج سے ہم ایک مل کے نئی شروعات کریں کہ ہمارے آس پاس جو غریب بچے پڑھ رہے ہیں ان کے شکشہ کا ہم دھیان رکھیں ضرور نہیں یہ کہ وہ بچے کوئی بڑے اسکول میں جائے یا کہاں ان پر وی آئی پی اسکول میں جائے گورنمنٹ کے اسکول سے لے کر وہ جو بھی اسکول میں پڑھتے ہیں ان اسکولوں پر بچے کا آپ ان کا داخلہ کرائے انہیں شکشہ سے ونچت نہ رہنے دیں ان بچوں کو شکشہ کے اور آپ دھیان دیجئے اور میں کہوں گا جو سماج میں جنہیں دولت سے کافی ہے وہ امیر ہے جنہیں پیسے کے ماخل وہ کافی انہوں نے پیسے کام آیا اور ان کی کافی اچھائے کہ وہ سبھی سماج میں کام کرے اپنے خوم کا کام کرے وہ اپنے شہر اپنے محلے سے ایک پانچ یا دس بچے ایسے دتک لے جس کا آپ خلق پڑھائی کا خرچہ اٹھائیں ان پر دھیان دیں تو دیکھیں اپنے محلے سے اپنے شہر سے آج بڑے بڑے آفیسر ڈاکٹرز انجینئر سائنٹیز نکلیں گے آج اگر ہم نے یہ پہل کی شروعات کی تو کافی بہتر ہوگا میں میرے طرف سے کئی سالوں سے کوشش کرتے آ رہا ہوں گا اور اس سال سے خاص طور سے میں بھی ایسے دس سے بیس بچے جو لوں گا خاص اور میرے خود کے اسکول میں بھی جو میں زیادہ زیادہ دھیان دوں گا میں پتلے کئی ورشوں سے کرتے آ رہا ہوں نہیں تو ایسا حال نہ ہو کہ کسی غریب کو ایک روٹی دی اور سو تصویریں کھچیں یہ تصویروں کا معاملہ نہیں یہ شکشہ کا معاملہ ہے اگر آپ نے کسی کے پانچ بچوں کو بھی ایجوکیشن کا یہ دے دیا تو اس کے پانچ گھر صدر رہے ہیں سماع صدر رہے ہیں اور شکشہ ہی اپنے سماج میں ماہول صدر سکتا ہے شکشہ ہمیں طاقت دے سکتا ہے تو میں آپ سبھی سے ریکویش کروں گا نیویدن کروں گا تاکہ اپنے آس پاس جو بچے ہیں جو آپ کو اسکول جاتے نہ نظر آئے ان کے آپ اسکول کے لیے ان کی تحقیقات کریں ان کا جہاں بھی ہے ایڈمیشن کرانے کریں انہیں ماں باپ کو ان کے مارگدہ شندے گائٹ کریں ان کے پڑھائی کی طاقت سمجھائیں کہ شکشہ بہت ضروری ہے شک پڑے گا انڈیا تو ہی آگے بڑے گا انڈیا جہن